ہر لائن میں دین آوے تو پھر ہر لائن سے کامیابی ملے گی ہر لائن سے کامیابی ملے گی یہ اللہ کا انعام ہے کہ چھوڑنے کا حکم نہیں دیا ہے کہ تیجارہ چھوڑو تبلیغ کرو کھیتی چھوڑو عبادت کو رئیسہ ہے کہ نہ کہ کھیتی کرو وہ کھیتی میں کھیتی کا دین لاؤ تو کھیتی کے راستے سے بھی عجر و انعام ملے گا جیساں نماز سے عجر و انعام ملتا ہے اسے بھی ملے گا اس لئے فضائل آئے ہیں مسائل آئے ہیں کیا آئے ہیں فضائل مسائل فضائل مسائل کہ فضائل کے جلے سے عمل کی قدر قیمت سامنے آئے گی اور مسائل کے جلے سے عمل کرنے کا طریقہ سامنے آئے گا کہ اس کا یہ طریقہ ہے اس کا یہ طریقہ ہے علم و ذکر جو ہمارا تیسرا نمبر ہے اس کی یہی گرز ہے کہ ہر عمل کی فضیلت ہمارے سامنے ہو ہر عمل کرنے کا طریقہ ہو فضیلت کی وجہ سے طریقے پر عمل کرنے کی وجہ سے فضیلت ملے گی اگر طریقے کے خلاف عمل کیا ہے تو کوئی فضیلت نہیں ہے جیسے نماز غلط پڑی تو مو پر ماری جائے گی حدیث میں کہ نماز مو پر ماری جائے گی وہ آسمانوں پر نہیں جائے گی جہاں پرانے کپڑے میں لپیٹے مار جائے جائے گی کیوں کہ وہ طریقے پر نہیں ہے طریقے پر نہیں ہے فضائل جو ملتے ہیں وہ طریقوں پر عمل کرنے کی وجہ سے ملتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طریقے بتانے کے لئے بھیجائے طریقے بتانے کے لئے بھیجائے اس کو شرائع اور شریعت کہتے ہیں کہ طریقہ دیا ہے ہم کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایک طریقہ دے دیا ہر نبی کو ایک طریقہ دیا جاتا ہے آخر میں آپ کو طریقہ دیا باقی طریقے منسوک ہو گئے یہ آپ کا طریقہ ہے پھر ہم نے آپ کو ایک طریقے پر قائم کر دیا ہے آپ اس طریقے کی پابندی کیجئے تو نبی کو طریقے کی پابندی اور نبی کی برکت سے اور ان کی تابعیداری کے پاس ہم بھی طریقے کی پابند ہیں اس لئے یہ زندگی اس کے فضائل اس کے مسائل اور اپنی زندگے میں لاتے ہوئے اس کی دعوت اس کی محنت یہ اس امت کا خاص کام ہے کہ نبی نہیں آئے گا لیکن نبی کا کام امت کرے گی پھر جو مدد اللہ نبی کو دیتے تھے وہ امت کو رہنگی ہے جیسے نبی کی دعائیں قبول ہوتی تھی اب امت کی دعائیں قبول ہوگی یہ حدیشوں میں ہے جب نبیوں والا کام صحیح طریقے ہوگا تو یہ نامات بھی اللہ تعالی نبیوں کی برکت سے ان کی تابعیداری کے وجہ سے امت کو رہنگی ہے اللہ کے راستے میں محنت کرنے والے وہ شہی محنت کرنے والے کہ ان کی دعاوں میں اللہ تعالی ایسی قبولیت ڈالتے ہیں جیسے نبیوں کی دعائیں میں قبول ہوتی ہے اور ان کو کوئی ستاوے گا تو اللہ ان کے ستانے کے وجہ سے اللہ ایسی ناراض ہوں گے جیسے نبیوں کے ستانے سے ناراض ہوتی ہے ان کو کوئی نہ ستاوے ان کے ساتھ کوئی برا نہ کرے یہ اللہ کا کام کر رہے ہیں یہ سب بشارتیں ہیں